فیصل آباد پر ڈینگی کے پھیلاؤں کا خطرہ منڈلانے لگا الائیڈ ہسپتال ون میں زیرے لاش دو مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق الائیڈ ہسپتال ون میں انچاس جبکہ الائیڈ ہسپتال ٹو میں رواسال پانچ مریض ریپورٹ ہوئے دلکھر ہسپتال چینیوٹ میں سارٹ بیٹس پر مشتمل سلجکل ٹاور کی تامیر رک گئی فنڈز کے ادم دستیابی کے باعث منصوبہ مقمل نہ ہو سکا مختصد بیس کروڑ میں سے صرف آٹھ کروڑ کے فنڈز جاری ہوئے سلجکل ٹاور کی بروقت تکمیل نہ ہونے سے مریضوں کا رش کم نہ ہو سکا مقررہ مدت میں ٹاور کی تکمیل نہ ہونے سے لاغت مزید پڑھنے لگے چینیوٹ میں محکمہ تعلیم اور اساتحظہ آمنے سامنے آگئے تعلیمی سرگرمیوں کے بائیکارٹ پر درجنوں اساتحظہ کو شوکاس نوٹیسز متعدد سے افسران نے وضاحت طلب کر لی ٹیچرز بھی ڈٹ گئے کہتے ہیں آج سے سکولوں میں ڈینگی سرگرمیاں نہیں ہوں گی تمام سرکاری ڈاگ کا بھی بائیکارٹ کیا جائے گا جنگ میں اساتحظہ نے حکومتی ادم توجہے کے باعث تدریسی عمل بحال کر دیا کہا طلبہ کو تعلیم کے حق سے محروم نہیں رکھنا چاہتے اور ٹیچرز الائنس نے سی ایم آفیس کے باہر دھرنا دینے کا اندیا دے دیا سکولوں کی نشکاری روکنے اور لیو ان کیشمنٹ آر سترہ ایکی قوانین کی بحالی بھی مطالبات میں شابت جنگ میں گندم کی زائد قیمت پر فروخت سے آٹے اور میدے کی قیمت بڑھنے لگی قیمت کنٹرول کرنے کے لیے انتظامیہ نے منڈیوں میں نمائندوں کی تائیناتی کا پیسلہ کر لیا آرتیوں کی جانب سے حکومتی پولیسی پر سخت تنقید گندم کی اچھی قیمت پر فروخت کو لازمی قرار دی دیا پر سل آباد میں روزگار مہیا کرنے والا پاور لوم سیکٹر بدحالی کا شکار حکومت کی ناقص پولیسیوں کی وجہ سے پاور لوم انڈسٹری تھبا ہو رہی ہے پاور لومز مالکان کہتے ہیں کہ مہنگی بجلی کی وجہ سے پاور لوم سیکٹر بند پڑا ہے جو فیکٹریاں چل رہی ہیں ان کو بھی مختلف ڈپارٹمنٹ سے نوٹسز بھیجوائے جا رہے ہیں پاور لومز مالکان نے حکومت سے ریلیف کا مطالبہ کر دیا فیصل آباد میں کاروبار کرنا ایک امتحان بن گیا بے شمار ٹیکسیز تو کبھی مہنگی بجلی اور گیس جیسے مسائل وہی فیصل آبادیوں کے کاروبار میں سیوریج مسائل بھی آڑے آنے لگے گیٹا والا چوک سرویس روڈ سیوریج کے پانی میں ڈوب گئی سرویس روڈ جوہر کا منظر پیش کرنے لگی فیصل آباد کی شہری کا پی ایچے اور انتظامیاں کے خلاف انوخہ احتجاج شہری عثمان نے جڑا والا کچھرا کنڈی میں تبدیل گرین بیلٹ کو سب سے اپنا مسکن بنا لیا جب تک صاف صفائی نہیں کی جاتی میرا احتجاج جاری رہے گا عثمان اپنے موقف پر ڈڑکیا چنیوڑ فیصل آباد روڈ کی تعمیر شروع لینڈ ایکوزیشن کی ادائیگیاں شروع نہ ہو سکی روڈ کے اطراف آنے والے رقموں کے مالکان نے فوری ادائیگی کا مطالبہ کر دیا عدم ادائیگی کی صورت میں تعمیر رکوانے کی دھمکی بھی دے دی پنجا پولیس میں ترقی کے خواہش مند اہل کاروں کے لیے خوشکبری ترقی کے امتحان کے لیے عمر کی حد میں پانچ سال کا اضافہ صوبائی کابینا نے عمر کی حد چالیس سال کرنے کی منظوری دے دی جالی سیز ٹیکس انوائسز کا ایک اور کیس سامنے آ گیا توبہ ٹیکسنگ میں ماند پیٹرولیم اور لبرکنٹس کی بڑی سیز ٹیکس چوری پپڑی گئی ماند پیٹرولیم نے جالی ریکارڈ تیار کر کے ایک ارب تیس کروڑ کی خریداری ظاہر کی جالی سیز ٹیکس انوائسز کے ذریعے بیس کروڑ ترانوے لاکھ کی غیر قانونی ایجسمنٹ کی گئی بیجلی کے بل ادا نہ کرنے والے ہو جائے ہو شیار فیسکو نے ڈیڈ ڈیفالٹر سے متعلق پلان تشکیل دے دیا بل نہ دینے والے سارفین بیرون ملک سفر نہیں کر سکیں گے فیسکو نے نادرہ سے تفصیلات طلب کر لی فیسکو پانچ سو سے زائد ڈیڈ ڈیفالٹر کے پاسپورٹ سیل کروائے گا غریب کے لیے جسم دھامپنا بھی مشکل ہو گیا سردی کے سیزن سے پہلے ہی کپڑا بیس فیصے تک مہنگا چودہوں سو میں ملنے والا سوٹ سونہ سو اسی روپے کا ہو گیا کپڑے کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کے ساتھ تاجروں کو بھی پریشان کر دیا تاجر کہتے ہیں سپننگ میلز اور پاور لومز کی بندش سے کپڑا مہنگا ہوا بلسطلاباد کے آٹھ بزاروں میں تجاوزات کے حوالے سے انتظامیاں اور تاجروں کے درمیان معاملات تیپ آ گئے تاجروں کو پانچ پڑ تک سمان رکھنے کی اجازت ہوگی امین بٹ کہتے ہیں دکاندار پانچ پڑ سے آگے سمان نہ رکھیں توبٹ ایکسنگ میں اکال والا پارکی تازین اور آئش کا کام شروع عرصہ دراز سے خراب سٹریٹ لائٹس تبدیل کی جانے لگی بچوں کے لئے جھولے لائٹنگ رنگ روغن کا کام کیا جائے گا سی سی ٹی وی کیمرے نہ کوئی سیکیورٹی گار تینات چینیورٹ میونٹیبل کمیٹی اور ڈرسٹرک کانسل دفاتر سیکیورٹی سے محروم مہنگی مشینری اور شہریوں کی سواریاں چوری ہونے کا خطرہ منڈلانے لگا اسسسٹنٹ کمیشنر سی ٹی فیصل آباد کی کاروائی کوہستان بس اڈہ سیل انتظامیہ نے ٹرمینل کے دفاتر مسافر ایریا اور تمام آفیس سیل کر دیئے کوہستان بس ٹرمینل سابق امینے آسم نظیر کا ہے انتظامیہ کا کہنا ہے کوٹ آرڈر کے مطابق اڈے کا رکبہ پنجاب کوپریٹیف بوٹ کا ہے اڈہ سیل کر کے خالی کروائے جائے گا ڈیپٹی کمیشنر شنیور سفیولا گوندل کی لالیاں آمد ٹی ایچ کیو ہسپتال کسان کار ڈسٹریبیوشن سینٹر ویجٹ کیا سترہ پنجاب پروگرام کے تحت موڈل ویلی جلے والا اور کامے والا کو چیک کیا ڈیپٹی کمیشنر نے الائٹ ڈیپارٹمنٹس کے ساتھ میٹنگ اور پھولی کچھاری میں شہریوں کے مسائل بھی سنے زمینی پانی اور خوراکو محفوظ بنانے کے لیے زرعی یونیورسٹی میدان میں آگئی بسوں پر خصوصی کارٹون بنا کر اگاہی مہم آسٹریل بی ہائی کمیشنر نیل ہاکنز اور معروف کارٹونسٹ نگار نظر نے مہم کا افتتا کیا اگاہی مہم پاکستان اور آسٹریلیا کے ماں بین زرعات شعبے میں چالیس سال تک مکمل ہونے پر شروع کی جارہی صوبائی وزیر تعلیم برانہ سکندر حیات کا فیصلہ باز شیمبر آف کامرس کا دورہ تعلیمی نظام کو بہتر بنانے اور جی ڈی پی میں تعلیم کا بجٹ بڑھانے سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال ریحان نصیم بھرارہ نے کہا کہ ہمارے خان آج کے پڑھائی کے مضمون کل غیر ضروری ہو جاتے ہیں ملک میں چھبیس ملین بچے تعلیم جیسے زیور سے محروم ہیں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں برسغیر انڈو پانک کی زرعی ترقیاتی میں کردار کے موضوع پر سمینار وزیر تعلیم برانہ سکندر حیات کا تقریب سے خطاب کہا محنت اور امانداری ہی کامیابی کا راستہ ہے الغازی ٹریکٹر نے ایک اور سنگے میل عبور کر لیا الغازی ٹریکٹر نے پچاسی ہارٹس پاور کا ٹریکٹر متعارف کروا دیا ایرام ایریا مینجر عباس نے افتدائی تقریب میں کسانوں کو الغازی ٹریکٹر کے حوالے سے اگہم کیا ایٹبال سٹیڈیم فیصل آباد میں پریزیڈنٹ وانٹے کپ ٹورنمنٹ گروپ بی کے میتز جاری اشارل اسوسییٹ نے غنی گلاس کی ٹیم کو پانچ وکٹوں سے شکست دے دی ایک سو ناسی رنس کا آسان حدب تین تیس آشاریا پانچ اوورز میں حاصل کر لیا سجاد ابراہین کے ناقابل شکست ایک سٹ رنس سجاد علی نے چھتیس رنس کی اننگز کھیلی فیصل آباد میں چیمپینز ونڈے کپ کے بعد کبڑڈی کا میچ سجنے کو تیار فیصل آبادی ہو جائیں تیار کینیڈین کبڑڈی کلپ کے وفت کا دورائے فیصل آباد وفت میں شوئرمنج یونائٹیڈ بی سی کبڑڈی کلپ سردار جسمن سنگھ باسی ڈائریکٹر ریجمنٹ کبڑڈی کلپ کینیڈیا حروندر سنگھ سمارک شامل تھے نیا ٹیلنٹ تلاش کیا جائے گا ملک پور کبڑڈی سٹیڈیم میں ٹورنمنٹ بھی منعقد ہوگا اور چنیوٹ میں سپورٹس گالہ ہاکی سٹیڈیم میں پولیس کے زیرے ہے تمام کبڑڈی ٹورنمنٹ ریجن فیصل آباد سے پنجاب اور پیٹرولنگ پولیس کی ٹیموں نے حصہ لیا ادھر بھوانہ میں حضرت برخوددار سجیان رحمت اللہ علیہ کے سلانہ ارس کی تقریبات جاری امجد ماچی اور نظر ماچی کی ٹیموں کے درمیان تماچہ دار کبڑڈی کا میچ کلاریوں نے ایک دوسرے پر تماچے تھپڑوں اور گھوسوں کی بارش کر دی